آج آپ کی ملاقات اس پاکستانی سے کروا رہے ہیں جو نوکری کی تلاش میں ترکی گیا لیکن نوکری تو نہ ملی البتہ ایک ترکیش لڑکی سے محبت ہو گئی اور اس سے نکاح کر کے پاکستان لے آیا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم مردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں رانہ علی جن کی ستائیس سال عمر ہے اور پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ یہ ہیں نیسلیان جن کی بیس سال عمر ہے اور ترکی سے تعلق رکھتی ہیں آج سے تین سال پہلے کی بات ہے کہ یہ نوکری کی تلاش میں ترکی گئے نوکری تو نہ ملی لیکن ترکیش لڑکی سے شادی کر کے اس کو پاکستان لے آئے ان سے جاویں گے کہ ان کا یہ جیک کیسے لگا وہ پھر آپ کو پتا ہے نا کہ پاکستانی ہیں تو بس وہی تک سین ہمارے اندر پاکستانیت بھری ہوئی تھی تو ادھر گئے ہیں تو پھر تھوڑی سے ہم نے یوز کی ادھر جا گئے ادھر ہمارے ریلیٹوپ تھے ان کے پاس گئے ہیں تو جو ان کی سسٹر تھی ان کی ان کے ساتھ منگنی ہوئی تھی تو ادھر ہمارا آنا جانا ہو گیا ان کا آنا جانا ہمارے گھر تھا پھرеру جوال میں ان کی اگر گئے ہیں تو دکھا دکھایا ان اپنے ہم پارے آپ کو دکھا دکھایا yes نہیں نہیں آئم آنکھوں میں بات ہوئی ہے connais بات ہوئی ہے Debatte کے بعد پھر آنا جانا ہو گیا تو dûل یہی کرتا تھا کہ آنا جانا لگا رہی تو پھر آ fenesta بات ہوئی بات تو کرنی نہ یا تھی لنگویرجی نہیں نی آتی تھی بس یہ پتا تھا کہ کچھ ورڈ وہ سیکھ لیے پھر وہ انٹرسٹ لینے لگ پڑا وہ ورڈوں میں کہ یہ کیا ورڈ ہیں تو مرابا یہ وہ ایسی بولتے رہتے تھے بس ہمیں ترکیش لفظ نچل سن یہ سب بولتے جا رہے ہیں میں صحیح بس یہ بولتے رہتے تھے تو دل میں دلچسپی پیدا ہوئی کہ یار کچھ کرنا ہے تو میں نے دیکھا کہ شاید کام بنے یا نہ بنے پہلے میں نے اپنے آپ کو دیکھا پھر میں نے نظر ماری رہے ہیں میں نے کہا یار ہو بھی سکتا ہے پھر امت نہیں آرہی پھر میں نے امت ڈٹھا کے کچھ نہ کچھ پہلے پھر بولا پھر ہم آہستہ آہستہ بائر آنا جانا شروع ہوا پھر ملنا ملانا ایک منٹھا جنسا پوائنٹ جان لوں آپ کو کیسے پتا چلا انہوں نے کونسی ایسی حرکت کی تھی کہ آپ نے کہا اور کیسے پسند آیا مجھے ایسے پسند آئی تھی جس دن ہمارا گار آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ مجھے پتا تھا یہ ان کا مامو ہے تو مجھے پتا تھا تو کیونکہ مجھے پتا ہے نا کی پاکستان لوگ ایسے ہوتے یعنی کی تھوڑا سا کیسے بولوں ایسے بیوٹیفول ایسے ہوتے ہیں بیوٹیفول نہیں تو جب یہ گئے تو پھر سارے ارمان ٹوٹ گئے کہ یار بیوٹیفول کا سنا تھا میں نے میرا تھا جتنا بھی سوچتا نا وہ پورا ہو گیا تھا جب یہ بات کرنے لگے تو تو زیادہ ہی مزا آئی تھی کیونکہ اسی لئے کہ بہت مزاق سے بات کر رہی تھی یعنی کی نسل سن مرحبا مرحبا تو مجھے بہت اچھا لگا آپ کو کس نے بتایا تھا کہ پاکستانی بڑے بیوٹیفول ہوتے ہیں یہ جو ان کا کزن تھا اس نے بتایا تھا کہ میری مامو نے آنے وہ بہت اچھا ہے یعنی کی بہت کیسے بولوں آپ کو بہت اچھا ہے تو میرے دماغ میں ایسے ہی کوئی کریکٹر بان گیا تھا کہ جس طرح یہ تھا شارو خان آرہے ہیں تو پاکستان جو شارو خان آرہے ہیں تو جب وہ کریکٹر بنا تھا تو جب صاحب نے آیا تو آپ نے کہا نہیں ہے یہ وہ کریکٹر نہیں بند رہا مجھے اس کا سارا کچھ ہی پسند آ گیا تھا اسی تائم وہ جو سکول کے سامنے بیٹھنے والی کانی ہے یہ کیا چیز ہے یہ ایسے چیزیں جب ہم تین بینج سکول جاتی تھی پڑھتی تھی تو یہ کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں میں سکس کلاس میں پڑھتی تھی تو اس کے بعد یہ آتی تھی نا تو ادھر سے کری ہو کے ایسے ایسے ہاتھ مارتی تھی یعنی کہ ہلو ہلو جی تو مجھے شرم بھی آتی تھی سارا میرے دوستیں بھی میرے ساتھ تو میں کیسے ہلو ہلو کروں وہ کہا کہ یہ کون ہے سار کڑھیں کاملا کیا سی تسی کام تھی وہ ہی جڑے پاکستانی ہے تھی کتے سی وہ تھے اسکولانے باہر تھی کال جانے باہر اس سو بعد میں کہ چلو اپنا ڈنڈا چلا ہو ہوتے بھی ہوتے بھی وہ ہی صاحب اسکول کے سامنے جا کھڑے ہو جانا اور انتظار کرنا جیسے اسکول کے سامنے نہیں ہمارا یہ جو محلہ تھا نا ادھر ایک چھوٹا سا پارک تھا یہ ادھر ہی بیٹھی رہتی تھی شام تک کیونکہ ہم نے ادھر سے دکھان پہ جانے گزرنے اس کو پتے ہیں کہ یہ ادھر سے گزرتی ہیں جب بھی ہم نے گزرنے ہماری بات ہونا ہے نہیں اہنہ نے پتا سی کہ یہ سارا دن بیٹھا رہندہ لیکن میں رکھیا اسی ٹیم کہ انہ نے کڑے بکھتے ہیں ٹیم میں تھے جنے ٹیم چوکدے پنجابی سمجھاتی ہے آپ کو نہیں تقریبا تقریبا آتی ہے پتا نہیں ہے کہ اردو ہے یا پنجابی ہے بس یہ پتا ہے کہ پاکستانی بولی ہے اردو پنجابی میں فرق نہیں ہے مجھے اپنے بارے میں تھوڑا تو بتائیے گا ابھی ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور شکر سے میرے دو بچے ہیں تو دونوں بیٹی ہیں تو ترکیش کم پاکستانی ہیں اردو اور ترکیش دونوں زبانے جانتی ہیں میں تھوڑا سا پیچھے آوں گا جب آپ پارک میں بیٹے ہوتے تھے گھر والوں نے کچھ نہیں کہا گھر والوں کو کوئی پتا نہیں چلا تھا نہیں وہ ان کو تو پتا تھا جاتے تھے نا ان کے گھر کوئی ٹینشن والی بات نہیں تھی جب مردی چلے جاتے تھے کم مردی آ جاتے تھے وہ مسئلہ نہیں تھا کیونکہ رشتہ داری تھی کیونکہ یہ وہ ہی تھا نا جب آپ نے ابو کی سامنے بیٹی تھی تو ہم نے کوئی بات نہیں کرنا صرف یعنی ایسے بات کرنی ہے یہ بس آلی کا مامو ہے چھپ چھپ کیا ہو گیا کیونکہ یہ پتا چلا گھر والوں کو کیسے باتایا میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں بتایا نہیں تھا وہ بس منگنی ہوئی تھی پہلے ان کی ہوئی تھی اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آکے گھر والوں نے ان کے گھر والوں سے بات کی جو میرے ادھر رشتہ دار رہتے تھے انہوں نے کہا ایسے بات کی تو پھر اس کی منگنی ابھی ہونی تھی ٹھیک ہے اپنی پہلے گھڑکا لیں نہیں میں بھی تیار ہو گیا میرے بھی کراؤ جب یہ منگنی میں آنے لگی اس نے ایسے کپرے پہنا تھا جیسے اس نے منگنی کرنا تھا اس نے دانس بھی کیا تھا منگنی میں تو امی اببو کے ساتھ اس نے دانس کیا تو اس نے امی اببو کو پسند آگیا ان کو پتا تھا کہ شکل میلا لگا رہتا تھا ان کو یہی پتا تھا شکلی سا ہے نکاح ہوا اللہ کی شکر سے لیکن یہ ہے کہ پہلے محبت کی ہے محبت کے بعد شادی کی ہے نکاح کی ہے یہ نہیں کہ وہ یہ ایک پیغام بھی کہہ لیں کہ یہ نہیں کہ چھوڑ دیا کوئی ایسا ایسا سین اب مجھے بتائیں ابھی دو بچے ماشاء اللہ آپ کے دونوں بیٹیاں ان کے کیا نام رکھے ہیں پاکستانی یا ترکیش نام وہ نام دونوں ملکوں کو سمجھ آئے کہ فیروزے یعنی کہ فیروزہ ٹائپ ادھر پاکستان میں بھی سمجھ آتی ہے اور دوسری کا ہے میرال فاطمہ میرال فاطمہ ادھر والے فاطمہ بھی کہہ لگتا ہے میرال ادھر میرال چلتا ہے تو ان کے میرال بلا لیتے ہیں کبھی کبھی فاطمہ بھی بولتے ہیں جب انشاءاللہ ہوگا تو اس کا نام ارترول تو نہیں دکھیں گے نہیں اس کا نام ترگت آپ کے نام کا کیا مطلب ہے نیسلے ہان یہ مجھے تو ایسے پتے ہیں گلاب جو ہوتے ہیں گلابوں کی جو مکس ہوتے ہیں وہ ہی ان کا مطلب ہے مجھے بتائیں کہ آگے فردر کیا آپ کا پلان ہے آپ کیا کرتے ہیں ابھی پاکستان میں بہاں تو نوکری کے لیے گئے لیکن نوکری لب بھی نہیں توسی یہ لے کے آگے لڑکی ریشتہ دار تو کہتے ہیں ان کا جی ہوئے کیا تو لگیا آگیا انہوں نے کہا جی جیک پورٹ آپ کا لگ گیا ہے میں کہا جیک پورٹ تو یہ کوئی سین نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ قسمت کی بات ہے کیا کرتے ہیں آپ آپ یعنی ان کی کیا مصروف ہے آگے پڑھائی کرائیں گے کیونکہ اردو تو سمجھ آتی ہے ان کو یہ کیا فیوچر پلاننگ کیا آپ دوں کی فیوچر پلاننگ یہ ہے کہ آگے پڑھائی کروانی گے لیکن بچوں کی وجہ سے وہ بھی تھوڑا سا نہیں ہو پا رہا تو ابھی تو یہ ہی ہے آگے نیسٹ کا یہ ہے کہ پڑھائی ضروری ہے مجھے بتائیں پاکستانی لوگ کیسے لگے آپ کو پاکستان جب آئیں تو جب اور لوگوں کو دیکھا چلوار دیکھا وہ مجھے بہت زیادہ جیب لگی تھی زہر ہے ہمارے ادھر کوئی لمبی کمیز نہیں پہنتے جس طرح یہ کمیز ہوتا ہے اور کھالر بہت زیادہ مکس ہوتا ہے اور یہ جو برتنیں لگو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مجھے اس لیے ہمیں تو ترکیش لوگوں کو ہمیشہ سادہ پسند ہے تو اس لیے مجھے عجیب لگی تھی اس کے بعد مجھے جب میں آئی ہوں ہزمنٹ کی بائی سے ملی ہوں ان کی بابیوں سے وہ بہت اچھا تھا اب بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ وہ ہمیشہ مجھے کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں مجھے پہلے ہنڈی بھی نہیں آتی تھی اس نے مجھے سکھایا ہے انہوں نے ایسے کیا ہے جیسے میری خود ہی فیملی تھا تو میں ادھر اپنی نصیب سے آگی تھی موسیقی یہاں کتنا ابھی تک پھری ہیں پورا لاہور دیکھا ہے ابھی پورا لاہور نہیں دیکھا اور میں کشمیر دیکھنے جاتی ہوں انشاءاللہ لوگ کیسے لگے آپ کو یہاں موسیقی لوگ بہت اچھا تھا کیوں اچھا تھا میں یہ بتھا دیتی ہوں جو راستے سے گزر دیتی تھی اس نے یہ پوچھنا ہے آپ پتھان ہو یہ یعنی کہ آپ پاکستانی ہیں زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھان ہیں کیونکہ لینگویج ایسی ہے اور کچھ سسٹم بھی ایسا ہے کہ بولنے کا سٹائل پاکستانی کھانے وہ کیسے لگے آپ کو بنانے آتے ہیں ابھی کیا کیا بنانا آتا ہے ابھی جب میں آئی تھی میں آپ کو وہ بتھا دیتی ہوں کہ میرے سے کوئی روٹی نہیں کھائے گی اس لئے نہیں کیونکہ میں نے کبھی یہ اٹھا سے روٹی نہیں کھایا بنا کے تو میں نے پہلے دیفہ جب پاکستان سے آئی ہوں میں نے بلو بینڈ اور دبروٹی کھائی تھی بس کیوں پہلے دیفہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ادھر کے لوگ مرچی مسالہ اور یہ روٹی تو ادھر ہوتی نہیں ہیں بنانی آتی ہیں چیزیں آپ کو پاکستانی جی الحمدللہ بھی تو آتی ہیں ابھی کھا بھی لیتی ہیں آپ جی ابھی تو بہت پساندے مجھے سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ فیوچر پلان کے آگے آپ لوگ کا اور آڈیونس کو کوئی میسیج دینا چاہے یوت کو سپیشلی جو ترکی کے ابھی کام کر رہے ہیں کام کی تلاش میں نہیں ہیں وہ دوسرے کام کی تلاش میں لگ جائیں کیا کہنا چاہیں گے یہ ہے سسٹم کے ہر بندے کی تقدیر اپنی ہے تو کچھ لوگوں کے یہ سسٹم ہوتا ہے کہ یار اسی بھی کی اتھل ہے کیا یہ سیٹنگ بہت مشکل ادھر ہوتی ہے تو اگر آپ کی اللہ نہ کرے ہو جائے تو پھر پورا کیجئے گا تو دوسرے نمبر پہ فیوچر پلان یہ ہے کہ میں اپنا ادھر بزنس ہے یعنی کہ سلون ہے اپنا بڑی مشکل سے نا مجھے یہ چینل بنوایا ہے کہ جی چینل بنائیں اس پہ ویڈیو ترکی میں بھی دیکھیں گے ادھر کا میں دکھاؤں گی چینل کا نام علی اینڈ فیزا ہے یوٹیوب کے اوپر آپ لوگوں نے ویلوگنگ بھی شروع کر دی ہو یا ایک سال ہو گیا چینل بنوا کے تو اس پہ بس ویڈیو بناتے رہتے ہیں چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں ترکیش اور اردو زبان میں یعنی کہ اس کے ہوتے ہیں چینل کا سسٹم کر دی آپ بتائیں مجھے یہ کتنا کی ویلوگنگ کے اندر حصہ ڈالتے ہیں یا یہ ساری آپ کا آئیڈیا تھے کہ یوٹیوب چینل بنانے جائیے یہ کوئی ایک ہی حصہ ڈالتی ہوں گی کیونکہ یہ بولتی نہیں ہے اس کو بہت شرم آ جاتی ہے اور میں خود ہی بولنے شروع ہا جاتی ہوں بس ایسے بس سیڈیو سوکے تو بیٹھ جاتے ہیں میں اس کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارا اگر ادھر سے بان جائے کہ ہماری لئے بہتر بہت ہے باقی تھوڑا ہستے مسکراتے رہ کریں اور کیونکہ بہت کم ہستے ہیں اور بہت سیریس رہتے ہیں خیر ہستے مسکراتے رہیں خوش رہیں باد رہیں تینکیو سو مچ دیکھتے ہیں اردو پوائنٹ میں ہوں عبداللہ خان موسیقی